بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا تھا تو رجب نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے اس وقت بھی میں جانی سکا تھا اور اس دفعہ جب میں آئے ہوں تو رجب نے بہت اسرار کیا کہ جی اگر آپ میرے پاس نہ آئے تو میں آپ سے نراض ہو جاؤں گا اور پھر کبھی بات نہیں کروں گا اس لئے میں نے اب سلوان جانے کا فیصلہ کیا ہے سلوان میں ایک بہت خوبصورت مسجد موجود ہے جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوائی تھی اور وہ میں دیکھوں گا تو ابھی میرا سفر شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی دیار باکٹ شہر سے سلوان کی طرف نکلے ہیں تو روڈ کے دونوں سائٹس پہ بہت خوبصورت اور اچھی قسم کی کاشتکاری کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں دونوں سائٹس پہ آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پہ وہ جو پتھریلی زمین تھی اس کا بلکل بھی نام و نشان موجود نہیں ہے جو ایگل کی طرف تھی تو مطلب یہاں سے جہاں پہ ابھی ٹریول کر رہا ہوں اس جگہ سے لے کہ ایگل کا میکسیمم بھی سفر فاصلہ ہوگا دیریکٹ جو فاصلہ ہے وہ پندرہ سے بیس کلومیٹر کا ہوگا کیونکہ دونوں شہر جو ہیں یہ بیسیکلی دیار باکٹ کے ہی انڈر آتے ہیں اسی کی جورسٹکشن کے انڈر آتے ہیں ایگل بھی اور سلوان بھی اس کے علاوہ بھی چار پانچ اور ڈسٹرکٹس ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پتھلی زمین بلکل بھی نہیں ہے یہ زمین بہت زرخیر ہے غور سے دیکھئے ذرا یہ ساری کاشتکاری کی گئی ہے ایون کے جو پہاڑی قسم کی ڈھلانے ہیں ان کے اوپر بھی کاشتکاری کی گئی ہیں یہ جو شہر ہے دیار باکر اور ایسٹرن ٹرکی کے تقریباً تمام جتنے بھی شہر ہیں اور سپیشلی جو دیار باکر ہے یہاں پہ کرد آبادی رہتی ہے اور جو ایک مسکنسپشن لوگوں کا بناوا تھا کردوں کے بارے میں وہ بلکل غلط ہے کرد بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں بہت مہمان پرور ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ترکوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں تو میں غلط نہیں ہوں بہت مہمان نواز لوگ ہیں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری پر داتا چلوں کہ جو ترک قوم ہے یہ بیسیکلی ترکمانستان سے تعلق رکھتی ہے جبکہ یہ جو ڈاکیں ہیں ترکی کے ایکشلی یہاں پہ کرد آبادی موجود ہوا کرتی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی لیکن اب ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ترکوں سے تھوڑی کم ہے ترکی میں جو کرد لوگ ہیں یہ کردی لینگویج بولتے ہیں اور ان کی لینگویج عربی سے فارسی سے بہت زیادہ مواصلت رکھتی ہے اور ایون کے اردو کے ساتھ ان کی لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ مواصلت رکھتی ہے ان کی گنتی جو ہے وہ سیم تو سیم ہماری ہی گنتی ہے یک دو تین چار پانچ شش ہفت ہشت نے دے یہ ان کی گنتی ہے موسیقی موسیقی تو میں اس وقت آ چکا ہوں اپنے دوست کے پاس رجب کے پاس جو مجھے پسلی دفعہ ملے تھے دیار باکر میں شکریہ دیرے ہیں شکریہ دیرے ہیں اور مجھے انہوں نے ارسیف کیا یہاں سے سلوان کے بس سٹاپ سے اور ابھی میں ان کی شاپ میں آ چکا ہوں یہ دوست کیا جمعہ کا دن ہے اس لیے کہ اب میں جا رہا ہوں سلطان سلاح الدیر قیوبی مسجد میں نمازی چومہ پیٹھنے کے لئے موسیقی 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 ہاں تمام تو ہم بیردنا دے ہاں 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 اور یہ بھائینا میں نے یہاں پہ نوائٹ کیا ہے سلاہ الدین آیوبی ماسک جو کہ سلاہ الدین آیوبی جو کہ مشہور مسلمان لیڈر ہیں سلطان سلاہ الدین آیوبی نے یہ واسک بنائی تھی یہ مسجد بنائی تھی اور ماشاءاللہ ابھی تک بیتری ویسے ہی قائم دائم ہے ہاں 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 ہم یہ ایک اور محشد ہے جی اس کا نام ہے بہلول محشد محشد ہے جی اس کے لئے محشد ہیں جی اس کے لئے محشد ہیں جی اس کے لئے محشد ہے بھوڈے گزیارا بھی یہ جو باہر کیمپ ٹائپ لگے ہیں یہاں پہ بھی افتاری کا انزام کرتے ہیں اور یہ پورے ترکی میں واحد شہر ہے جہاں پہ میں نے یہ اس طرح کی چادریں لگی دیکھیں ہیں ان کو یہ چادر بولتے ہیں یہ مسجد کا نام لکھا ہے کارا بحلول جامی حضرت بحلول جو تھے وہ بڑے آشکر سول تھے اور ولیولہ تھے اب شاید یہ ان سے منصوب ہے یا انہوں نے بنوائی تھی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بنوائی ہوگی لیکن شاید ان سے یہ منصوب کی گئی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے ایک قبر بھی ہے ایک نظار بھی ہے شاید یہ حضرت بحلول کا ہی نظار ہو ترجم قابل کی پیچھے انہوں نے پیچھے میں سے پیچھے میں چھے اسے سیاست یہ پیچھے سیاست ترگیسی جیازی ایسی ہاتھ کی جاندیو شایف کی جاندیو شاہین ہو رہے تھا بیکن ہو رہے تھا مجھے رجع پر بھی تمام ہسٹوریکل تاریخی بیلڈنگز اپنے شاہین کی دکھا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آج جانا نہیں ہے دو دن آپ نے میرا مہمار رہنا کم از کم